ہلو فرینڈ ویلکم ٹو آور چینل فلمی کورنر ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم باکس آفیس کریئر انیلائز کی ایک ویڈیو بنانے جا رہے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم بولی ووڈ کے میکا سوپر سٹار ایکٹر آمیتہ بچن کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کرنے جا رہے ہیں ویور آمیتہ بچن نے اپنی فلمی کریئر کا آغاد 1969 میں ساتھ ہندوستانی نامی مویز سے کیا تھا 2020 تک لگ بگ 230 مویز میں انہوں نے کام کیا ہے اور ویور آپ کو یہ جان کر بہت حیرت ہوگی کہ آمیتہ بچن صاحب نے اپنے کو سٹار کے لیے 76 مویز میں ایز سپیشل اپیرنس کیمیو اپیرنس نیریٹر کے طور پر اس کے علاوہ پلی بیک سنگر کے طور پر انہوں نے 76 مویز میں سپورٹ کیا ہے اپنے بولی ووڈ سٹار کے لیے جو کہ بولی ووڈ فلم انڈسٹری کی طرف سے کسی بھی میگا سٹار سوپر سٹار کی طرف سے یہ واحد ایکٹر ہیں جنہوں نے اتنی بڑی تعداد میں مویز میں اپنے بولی ووڈ سٹار کو سپورٹ کیا ہے تو ویور آج کی اس ویڈیو میں ہم آمیتہ بچن صاحب کا کمپلیٹ باکس آفیس کریئر انیلائز کریں گے اور ساتھ ہی ساتھ انہوں نے کتنی بلوک بسٹر سپر ہیٹ ہیٹ ایوریج فلاپ اور ڈیزاسٹر مویز دی ہیں ان تمام کی بھی تفصیلات آپ ویورس کے ساتھ شیئر کریں گے امید کرتا ہوں کہ ہماری آج کی کوشش بھی آپ ویورس کو پسند آئے گی اگر ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا کیونکہ آپ کے لائکس ہی ہماری اصل ارننگ ہے تو چلیں فرینڈ شروع کرتے ہیں ہم اپنا آج کا یہ ویڈیو آمیتہ بچن صاحب نے اپنی فلمی کریئر کا آغاز 1969 کی موویز ساتھ ہندوستانی سے کیا تھا جو کہ باکس آفیس پر ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور اسی سال ان کی اگلی فلم بھوون شو میں اس فلم میں وہ ایزا نیریٹر ان کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا 1970 میں آمیتہ بچن صاحب کی ایک مووی ریلیز ہوئی اور وہ فلم تھی بومبے ٹاکیز اس فلم میں انہوں نے سپیشل اپیننس دیئے تھے 1971 میں آمیتہ بچن صاحب کی آنن سیمی ہٹ ثابت ہوئی گوڈی مووی میں سپیشل اپیننس دیئے پروانہ مووی فلاپ ثابت ہوئی پیار کی کہانی سیمی ہٹ رہی اور اس کے علاوہ ریشما اور شہرہ یہ فلم دیزاسٹر قرار دی گئی تھی 1972 کی مووی بنسی برجو بھی دیزاسٹر ثابت ہوئی باورچی مووی میں آمیتہ صاحب نے سپیشل اپیننس دیئے بومبے ٹو گوڑا یہ فلم سیمی ہٹ ثابت ہوئی ایک نظر ایوریس ثابت ہوئی گرم مسالہ میں سپیشل اپیننس دیئے جبن مووی میں بھی سپیشل اپیننس دیئے پیہ کا گھر میں بھی امیت صاحب نے سپیشل اپیننس دیئے تھے 1972 کی راستے کا پتھر فلاپ رہی اور سنجوگ مووی بھی فلاپ قرار دی گئی تھی 1973 کے ابیمان اباؤ ایوریج قرار دی گئی بڑا کبوتر نامی مووی میں سپیشل اپیننس دیئے بندے ہاتھ فلاپ رہی گہری چال اباؤ ایوریج ثابت ہوئی نمک حرام سپر ہٹ سوداغر ایوریج اور اس سال کی بڑی مووی زنجیر جو کہ امیتہ وچن صاحب کی کریئر کی بریک تھروں مووی تھی یہ فلم بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی تھی 1974 میں امیتہ وچن کی بے نام بیلو ایوریج ثابت ہوئی دوست مووی میں سپیشل اپیننس دیئے پسوٹی مووی اباؤ ایوریج رہی کووانہ باپ میں سپیشل اپیننس دیئے مجبور سیمیل ہٹ رہی روٹی کپڑا اور مکان یہ ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی تھی 1975 کی چھوٹی سی بات میں امیتہ وچن صاحب نے سپیشل اپیننس دیئے چپکے چپکے سپر ہٹ قرار دی گئی دیوار ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی فرار مووی فلوپ قرار دی گئی ملی ایک ایوریج فنس ثابت ہوئی اور اسی کے ساتھ صدی کی مہا نائے اور اس کے علاوہ صدی کی مہا مووی شولے یہ ایک آل ٹائم بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور اس کے علاوہ ضمیر مووی ہٹ قرار دی گئی تھی 1976 میں امیت صاحب کی عدالت سپر ہٹ رہی بالی کا بدو میں سپیشل اپیننس دیئے دو انجانے مووی سیمی ہٹ ثابت ہوئی ہیرا فیری ہٹ اور کبھی کبھی ایک سیمی ہٹ فلم قرار دی گئی تھی 1977 میں امیت صاحب کی الاب ڈیزاسٹر قرار دی گئی امر اکبر انتھونی یہ ایک بلوک بسٹر مووی رہی چلا مراری ہیرو بننے میں سپیشل اپیننس دیئے چرن داس میں بھی سپیشل اپیننس دیئے ایمان دھرم فلوپ قرار دی گئی خون پسینہ بھی سیمی ہٹ قرار دی گئی اور اس کے علاوہ پرورش مووی بھی سیمی ہٹ قرار دی گئی اور 1977 کی فلم شہدرنج کے کھلاڑی میں امیت صاحب نے سپیشل اپیننس دیئے تھے 1978 کی بے شرم ایوریج رہی اور دون مووی سپر ہٹ قرار دی گئی گنگا کی سوگن اباؤ ایوریج رہی کس میں وعدے سیمی ہٹ ثابت ہوئی مقدر کا سکندر بلوک بسٹر رہی ترشول مووی بھی ایک بلوک بسٹر مووی قرار دی گئی تھی 1979 کی احساس سینما سینما اور گول مال انٹینو موویز میں امیت صاحب نے سپیشل اپیننس دیئے جرمانہ ایوریج رہی کالا پتھر بھی ایوریج ثابت ہوئی منزل مووی بھی ایوریج رہی مسٹر نٹور رال یہ سیمی ہٹ ثابت ہوئی اور سحاغ مووی سپر ہٹ ثابت ہوئی اور اسی طرح 1979 کی فلم دا گریٹ گیمبلر بھی سیمی ہٹ قرار دی گئی 1980 کی فلم دو اور دو پانچ ایوریج رہی دوستانہ مووی سپر ہٹ ثابت ہوئی رام بل رام سپر ہٹ رہی شان مووی سیمی ہٹ قرار دی گئی 1981 کی فلم برسات کی ایک رات یہ فلم اباؤ ایوریج قرار دی گئی اس کے علاوہ چشمیں بددور اور کمانڈر اس فلم میں امید صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے کالیا مووی سپر ہٹ ثابت ہوئی لاواریز بھی سپر ہٹ ثابت ہوئی نصیب بلوک بسٹر رہی سلسلہ بلو ایوریج ثابت ہوئی ولایتی بابو میں سپیشل اپیرنس دیئے اور اس کے علاوہ یارانہ مووی اباؤ ایوریج قرار دی گئی تھی 1982 کی فلم بے مثال بلو ایوریج رہی دیش پریمی ایوریج خوددار ہٹ نمک حلال سپر ہٹ ستے بے ستہ سیمی ہٹ اور شکتی مووی ایوریج قرار دی گئی تھی 1983 کی فلم اندھا قانون ہٹ ثابت ہوئی کلی ایک بلوک بسٹر مووی رہی مہان سیمی ہٹ ثابت ہوئی ناستیک اباؤ ایوریج پکار بھی اباؤ ایوریج ثابت ہوئی تھی 1984 کی فلم قانون کیا کرے گا پان کھائے سیاں ہمار پیٹ پیار اور پاپ اس فلم میں امید صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے 1984 کی فلم انقلاب یہ فلم ہٹ ثابت ہوئی اور شرابی مووی سپر ہٹ قرار دی گئی تھی 1985 کی فلم گریفتار سپر ہٹ رہی غلامی مووی میں ایزا نینریٹر ان کی وائس استعمال ہوئی اور مرد یہ فلم بھی 1985 کی سپر ہٹ ثابت ہوئی 1986 میں امید صاحب کی ایک فلم آخری راستہ ریلیز ہوئی اور سپر ہٹ ثابت ہوئی 1987 میں ایک مووی جلوہ میں سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1988 کی فلم گنگا جمنا سروسوتی فلاپ قرار دی گئی ہیرو ہیرالال اور کون جیتا کون ہارا اس فلم میں سپیشل اپیرنس دیئے شہنشاہ مووی سپر ہٹ قرار دی گئی اور اس کے علاوہ سورما بھپالی مووی میں بھی سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1989 کی فلم بٹوارا میں سپیشل اپیرنس دیئے جادوگر مووی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی میں آزاد ہوں فلاپ قرار دی گئی توفان مووی ایوریج ثابت ہوئی اور 1989 کی مووی توفان یہ فلم ایوریج ثابت ہوئی 1990 میں حمید صاحب کی آج کا ارجن سپر ہٹ قرار دی گئی اگنی بات فلاپ رہی اور کرود مووی میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1991 کی فلم عجوبہ ڈیزاسٹر رہی اکیلا فلاپ ثابت ہوئی ہم ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی اور اس کے علاوہ اندراجیت یہ ایک فلاپ فلم قرار دی گئی 1992 کی فلم خدا گوا سپر ہٹ قرار دی گئی اور گویندہ سٹارر مووی ظلم کی حکومت میں عمید صاحب کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا 1993 میں ایک فلم پروفیسر کی پڑوسن میں عمید صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1994 کی انسانیت فلاپ ثابت ہوئی اور اککا مووی میں عمید صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے 1995 میں عمیدہ وزن صاحب کی کوئی فلم ریلیز نہیں ہوئی 1996 میں گھاتک میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے اور تیرے میرے سپنے میں ان کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا 1997 کی فلم مریتیو داتا ایک فلاپ فلم قرار دی گئی 1998 کی فلم بڑے میاں چھوٹے میاں یہ فلم ہیٹ ثابت ہوئی میجر صاحب سی میں ہٹ ثابت ہوئی اور فلم ہیرو ہندوستانی میں ان کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا 1999 میں عمید صاحب نے بیوی نمبر ون میں سپیشل اپیرنس دیئے ہلو برادر میں ان کی وائس استعمال ہوئی 1999 کی فلم ہندوستان کی قسم ایریت ثابت ہوئی کوہرام فلاپ رہی لال وادشاہ بھی فلاپ رہی سوریا ونشم یہ فلم بھی فلاپ قرار دی گئی تھی سال 2000 میں عمید صاحب کی ایک فلم محبتیں ریلیز ہوئی اور ایک بلوک بسٹر مووی ثابت ہوئی 2001 کی فلم اکس فلاپ ثابت ہوئی ایک ہی راستہ یہ فلم ایوریس ثابت ہوئی کبھی خوشی کبھی غم بلوک بسٹر ثابت ہوئی اور لگان مووی میں ایز این اینیریٹر عمید صاحب کی وائس استعمال کی گئی 2002 میں ریلیز ہوئی فلم آنکھیں ایوریس ثابت ہوئی اگنی ورشاہ میں سپیشل اپیرنس دیئے ہم کسی سے کم نہیں یہ ایک فلاپ فلم ثابت ہوئی کانٹے مووی جو کہ 2002 میں ریلیز ہوئی اور ایک ایوریس فلم قرار دی گئی 2003 کی فلم ارمان فلاپ قرار دی گئی باغبان ایک ہیڈ فلم ثابت ہوئی بھوم فلاپ رہی فنٹوش میں انہوں نے ایز اینیریٹر وائس استعمال ہوئی فنٹوش خوشی اور ممبئی سے آیا میرا دوست ان تین موویز میں عمید صاحب کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا 2004 کی فلم اب تمہارے حوالے وطن ساتھیوں ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اعتبار بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 2004 کی دیوار یہ فلم میں ڈیزاسٹر ثابت ہوئی دیو بھی فلاپ قرار دی گئی ہم کون ہیں یہ فلم بھی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی 2004 کی فلم انصاف دا جسٹس اس فلم میں سپیشل اپیرنس دیئے 2004 میں ریلیز ہوئی اگلی فلم خاکی ایوریج ثابت ہوئی کیوں ہو گیا نا یہ فلم بھی فلاپ قرار دی گئی دیئے اور دو ہزار چار کی فلم ویڈ زارہ یہ ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی تھی دو ہزار پانچ کی مووی امرتہ دھارے اس فلم میں سپیشل اپیرنس دیئے دو ہزار پانچ کی بلیک ایوریج ثابت ہوئی بنٹی اور ببلی سپر ہٹ رہی دل جو بھی کہے ڈیزافٹر رہی ایک اجنبی فلوپ قرار دی گئی پہلی مووی بیلو ایوریج ثابت ہوئی پری نیتا مووی میں ایزا نیریٹر بلو ایوریج رہی اور وقت ریس اگینس ٹائم یہ فلم ایوریج قرار دی گئی دو ہزار چھے میں ریلیز ہوئی مووی امرتہ ورشام میں سپیشل اپیرنس دیئے دو ہزار چھے کی باول فلوپ رہی درنا ضروری ہے بھی فلوپ رہی دو ہزار چھے کی فیملی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور دو ہزار چھے میں ریلیز ہونے والی مووی کبھی الویدانہ کینا سی میں ہٹ قرار دی گئی دو ہزار ساتھ میں ریلیز ہوئی فلم آگ ڈیزاسٹر ثابت ہوئی چینی کم سی میں ہٹ رہی ایک کرانٹی ویو میں سپیشل اپیرنس دیئے ایک لویہ فلوپ قرار دی گئی جھوم برابر جھوم بلو ایوریج ثابت ہوئی دو ہزار ساتھ کی نشب یہ فلوپ قرار دی گئی اوم شانتی اوم میں سپیشل اپیرنس دیئے دو ہزار ساتھ کی شوٹ آؤٹ ایڈ لوکھنڈ والا سپر ہٹ قرار دی گئی دو ہزار ساتھ کی سوامی میں سپیشل اپیرنس دیئے اور دو ہزار ساتھ کی فلم دا لاس لیئر یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دو ہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی مووی بوت نات ایوریج ثابت ہوئی گوڈ تو سی گریٹ ہو فلوپ قرار دی گئی جودہ اکبر میں ان کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا دو ہزار آٹھ کی سرکار راج ایوریج ثابت ہوئی اور دو ہزار آٹھ میں ریلیز ہونے والی لیٹ ریلیز مووی یار میری زندگی ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی دو ہزار نو میں ریلیز ہوئی فلم آلہ دین ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دلی چھے میں سپیشل اپیرنس دیئے پاں مووی سیمی ہٹ ثابت ہوئی زور لگا کے حیہ میں بھی امیس صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار دس میں ریلیز ہونے والی مووی رن ڈیزاسٹر ثابت ہوئی اور تین پتی یہ مووی بھی ڈیزاسٹر قرار دی گئی دو ہزار گیارہ کی ارکشن فلوپ قرار دی گئی بڑھا ہوگا تیرہ باپ یہ فلم بھی فلوپ ثابت ہوئی اور دو ہزار گیارہ کی مووی راون میں امیس صاحب کی وائس کا استعمال کیا گیا تھا دو ہزار بارہ کی مووی بول بچن میں سپیشل اپیرنس دیئے ڈیپارٹمنٹ مووی ڈیزاسٹر ثابت ہوئی انگلیش انگلیش کے ہنگدی ورجن میں وہ سپیشل اپیرنس دیئے کہانی مووی کے وہ پلی بیک سنگر رہے اور فلم میسٹر بٹی آن چھٹی میں بھی امیس صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار تیرہ کی موویز بومبے ٹاکیز میں سپیشل اپیرنس دیئے کریش تھری اور بوس موویز میں ان کی وائس استعمال ہوئی انیمیٹیڈ مووی مہابارت میں بھی ان کی وائس استعمال ہوئی دو ہزار تیرہ کی فلم ستی اگرا فلوپ قرار دی گئی اور دو ہزار تیرہ کی انگلیش مووی دا گریٹ گیٹس پہ اس فلم میں بھی امیس صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار چودہ کی مووی بوتنات ریٹن ایوریچ ثابت ہوئی دو ہزار چودہ کی کامل لینگویج کی موویوی کوچے دریان کے ہندی ورجن میں ان کی ایزار نیریٹر وائس استعمال ہوئی اور اس کے علاوہ دو ہزار چودہ کی مووی منام اس ویلڈ میں بھی سپیشل اپیرنس دیئے تھے عمیس صاحب نے دو ہزار پندرہ کی ہیبرو اس ویلڈ میں سپیشل اپیرنس دیئے دو ہزار پندرہ کی پیکو ہٹ ثابت ہوئی اور دو ہزار پندرہ کی فلم شمی تاب ایک ڈیزاسٹر مووی قرار دی گئی دو ہزار سولہ کی فلم کی اینڈ کام امیس صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے دو ہزار سولہ کی پنگ ایک ہٹ فلم ثابت ہوئی اور اسی سال کی فلم تین یہ فلم فلوپ قرار دی گئی تھی وزیر ایک بلو ایوریج مووی قرار دی گئی دو ہزار سترہ کی فلم بیگم جان اور فرنگی میں امیس صاحب کی وائس استعمال کی گئی اور دو ہزار سترہ میں ریلیز ہونے والی داغازی اٹیکٹ کے بھی وہ ہنڈی ورجن کے نیریٹر رہے ہیں اور دو ہزار سترہ کی فلم سرکار تھری یہ ایک ڈیزاسٹر مووی ثابت ہوئی دو ہزار اٹھارہ کی فلم ون زیرو ٹو نوٹ آؤٹ ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی پیڈ مین اور ہیلی کاپٹر ایلا اس فلم میں امیس صاحب نے سپیشل اپیرنس دیئے اور دو ہزار اٹھارہ کی بڑی مووی تھگ آف اندوستان امیتہ بچن اور آمر خان سٹارر یہ مووی ڈیزاسٹر قرار دی گئی تھی دو ہزار انیس کی فلم بدلہ یہ ایک سپر ہٹ فلم قرار دی گئی اور اس کے علاوہ منی کارنیکہ اور سیرہ نرسیمہ ریڈی میں امیتہ صاحب کی وائس استعمال ہوئی منی کارنیکہ میں اور سیرہ نرسیمہ ریڈی میں انہوں نے سپیشل اپیرنس دیئے تھے دو ہزار ویس کی امیتہ بچن کی فلم گلابو شتابو اس فلم کی ایمازون پرائم پر اس فلم کی آن لائن سٹریمنگ ہوئی پہنس میں نظر آئیں گے امیت صاحب کی اپ کامنگ موویز کی بات کریں تو ان میں شامل ہے چہرے بھرماسترہ بٹر فلائی جھون یہ وہ موویز ہے جو آنے والے دنوں میں آپ کو امیت صاحب کی دیکھنے کو ملیں گی اور فرینڈ امیتہ بچن سر کے کمپلیٹ کریئر کا جائزہ لیں تو امیتہ بچن سر دو سو تیس موویز کا حصہ رہے ہیں جن میں سے سیونٹی سیون یعنی ستتر موویز میں سپیشل اپیرنس دیئے کیمی اپیرنس دیئے یا ایزا نیریٹر امیتہ بچن سر کی وائس کا استعمال کیا گیا ہے جو کہ بہت بڑا کنٹریبویشن ہے بولی ووڈ فلم انڈسٹری کیلئے امیتہ بچن سر کا کہ انہوں نے اپنے کو سٹارز کو سپورٹ کیا سیونٹی سیون موویز میں ایزا نیریٹر سپیشل اپیرنس دیئے یا پھر کیمی اپیرنس دیئے ہیں تو ان کے علاوہ ان کی دیگر موویز کا اگر جائزہ لیں تو امیتہ بچن سر نے دو سو تیس موویز میں کام کیے جن میں سے ایک مووی آل ٹائم بلوک بسٹر نو موویز بلوک بسٹر پچیس موویز سپر ہیٹ نو ہیٹ آٹھارہ موویز سیمی ہٹ رہی ہیں اور امیتہ بچن سر کے کمپلیٹ کریئر میں آٹھ موویز آباؤ ایوریج ایکیس ایوریج اور چھے بلو ایوریج رہی ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کے کمپلیٹ کریئر میں تیتیس موویز لاب اور تیس موویز دیزاستر رہی ہیں اور جیسے کہ میں نے آپ سے کہا کہ سیونٹی سیون موویز میں سپیشل اپیرنس کیمی اپیرنس یا ایزر نیریٹر امیتہ بچن سر کی وائس کا استعمال کیا گیا ہے تو اس حساب سے امیتہ بچن سر کے کمپلیٹ کریئر کا سکسس ریشو بنتا ہے 63.40% تو فرنڈ جاتے جاتے ایک بار پھر آپ سے کہتا چلوں کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کو ابھی تک لائک نہیں کیا تو اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس چینل کو بھی سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی اس بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے ہمارا آج کا ویڈیو دیکھنے کا آپ تمام ویورز کا بہت بہت شکریہ